نمسکار میں حکم دیو دوستو گجرات کا ایک ایسا ٹھک گرفتار ہوا ہے جس نے اس دیش کی راجنیتی میں بھوچال لا دیا ہے ساتھ ہی جو ہمارے دیش کی سرکشہ انتظام ہیں ان کی بھی پول کھول کے رکھ دیئے معاملہ بڑا گمبیر ہے اس پر ہم آگے بات کریں گے لیکن اس کے پہلے کچھ اور خبریں آپ کی نظر کر دیتا ہوں تو ٹائمز گروپ کی ایک خبر کے انوصار چناؤ ورش میں بیتے سال سے 31 جنوری دوہ ہزار تیس تک گجرات میں پردان منطری موڈی جی اور مکھ منطری بھوپیندر بھائی پٹیل کے کارکرموں میں لوگوں کو ڈھونے کے لیے چونتیس ہزار چھے سو اٹھارہ بسے کیرائے پر لی گئی تھی یعنی کی مطلب پنچانبے بسے روزانہ ان کا اگر آپ خرچ نکالوگے تو پتہ نہیں کتنا جائے گا ایک اور خبر میں اس میں انکلوٹ کر دیتا ہوں کہ دراصل اپنے دس ورشے کارکال میں پورو پردان منطری ڈاکٹر من موہن سنگھ نے کل 33 بار 33 ٹائم ویدیش شیاطرہ کی جبکہ ورطمان میں جو ہمارے پردان منطری جی ہیں موڈی صاحب اب تک قریب قریب 70 بار ویدیش شیاطرہ کر چکے ہیں اور ابھی تو ان کا کارکال ایک ورش سے بھی ادھک کا باقی ہے اور اب یہ سوشنا ہے پچھلے کچھ سمیہ سے یعنی کہ ان کے ویدیش شیاطرہ کی جانکاری جو ہیں وہ سرکاری پورٹل پر اپلوڈ نہیں کی جاری ایسی بھی ڈیٹیل ملتی ہیں موجودہ پردان منطری کے دیش ویدیش میں چنانوی ریلیا اور روڈ شو کا انمان نہیں لگ سکایا کہ انہوں نے دیش میں اور ویدیشوں میں اب تک کتنی ریلیا کی ہوگی لیکن ایک انمان کے انسار اب تک سارے پردان منطری مل کر جتنی ریلی روڈ شو نہ کر سکے ہوں گی ہمارے ورطمان پردان منطری جی نے ان تمام پردان منطریوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہوگا شاید ادھی کی بار ہمارے موجودہ جی نے ان سے زیادہ ریلیا کی ہوگی ایسی بھی کہنا کئی ہم انمان لگا سکتے ہیں جانکری کچھ اس طرح کے نکل کر بھی کئی بار سامنے آتی ہے ویسے بھی آپ سب کو یہ بھی پتہ ہی ہے کہ سب سے زیادہ ویڈیپن دینے کے معاملے میں بھی یہ موجودہ سرکار ہی ہے جتنا ڈاکٹر من مہان سنگھ کے سمیے میں ویڈیپن پر خرچ نہیں کیا گیا دس سال کے کارکال میں اتنا خرچ تو موجودہ سرکار اپنے پانچ چھ سال کے کارکال میں ہی پہلے ہی کارکال میں کر دیا تھا ایسی بھی کئی بار خبریں نکل کا سامنے آئے تھے خر یہ میں نے آپ کو پہلی خبر بتا دی اب ہم دوسری خبر پر آ جاتے ہیں جس کے بارے ہم نے سب سے پہلے ذکر کیا تھا تو گجرات کے رہنے والے کیرن پٹیل نام کے ایک تھگ کو جمہو کشمیر پولیس نے گرفتار کیا ہے یہ خود کو پی ایمو میں ایڈیشنل سیکیٹر کے پت پر تینات بتایا کرتا تھا اتنا ہی نہیں اس تھگ نے جیٹ پلس سیکیوریٹی بلوٹ پروف گاڑی اور تمام سودھائیں لے رکھی تھی یہ جو تھگ شبد کا استعمال کر رہا ہوں نا میں یہ میرا اپنا نہیں ہے دراصل دیش کا تمام میڈیا تھگ ہی لکھ رہا ہے کیونکہ اس نے جو کام کیا نا یہ میں مانتا ہوں تھگ سے بھی اوپر والا کام کیا ہے ساتھ ہی ایک فائپ اسٹار ہوتیل میں ادھیکار ایک آواز ملا ہوا تھا آروپ ہے کہ پٹیل نے جمہ کشمیر میں شرس ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھ کے کی اور ایل او سی کے ساتھ ساتھ کئی اہم استانوں کا دورہ بھی کیا یعنی کہ جو پرتیبندت علاقے وہاں پر بھی یہ آدمی گیا کرن پٹیل نے جمہ کشمیر کے کئی ویڈیو ٹوٹر پر پوشٹ کیے ہیں خوفیہ ایجنسیوں نے alert کے بعد پولیس نے جانچ کی تو اس کے فرجی ہونے کا پتہ چلا اس کے بعد جمہ کشمیر پہنچنے پر اسے گرفتار کر لیا گیا ہے پٹیل نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ اسے دکشن کشمیر میں سیپ کے باغوں کے لیے خریداروں کے پہچان کرنے کے لیے سرکار کی اور سے آدیش دیا گیا تھا سوچئے ایک منٹ سوچئے آپ کہ دیش کے سروچ کارکاری پد یا پردھان منترے کے کاریالے کے نام پر کوئی وقتی ایک پورے پردیش کو مہینوں تک گمراہ کر سکتا ہے بے وکوف ونا سکتا ہے اگر یہ سچ ہے تو دیش کتنے مجبوط ہاتھوں میں ہیں آپ اندازہ لگا بھی نہیں سکتے ہو کرن بھائی پٹیل کا وکیل دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ دو اور لوگ تھے جو راجنیتک لوگ ہیں اور سیکرٹی انہیں ہی دی گئی تھی وہ دو لوگ کون ہیں کوئی نہیں جانتا ویسے کہا جا رہا ہے کہ انہیں چھوڑ بھی دیا گیا ہے ویسے ایک چیز اور آپ کو پتا ہوگی کہ دو ہزار بیس میں آتنکیوں کے ساتھ ایک ڈی ایس پی دویندر سنگھ گرفتار ہوا تھا وہ معاملہ بھی حیران کرنے والا تھا اس کا کیا ہوا شاید ابھی تک مجھے تو اپ ڈیٹ نہیں ہے اگر آپ کو کسی کو اپ ڈیٹ ہو اس کے بارے میں تو بتائیے گا دھیان رکھیے کہ اسٹیٹ مشینری اور سرکار ہماری کلپناوں سے بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہیں جی ہاں لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو حیران کر دینے والا ہے بی جے پی کا صدش بھی اس کرن بھائی پٹیل کو بتایا جاتا ہے ساتھ بھی بی جے پی کی کہیں سارے بڑے نیتوں کے ساتھ بھی اس کی فوٹو نظر آتی ہیں تو آپ معاملہ سمجھ سکتے ہو اور اس کے اوپر ایسا کہا جاتا ہے کہ مندیر کے سنتوں کے نام پر بھی دھوکہ دھڑی یہ آدمی کر چکا ہے گجرات کا کرین پٹیل اکاؤنٹ میں تھا 113 روپی اور ریٹائرڈ پولیس ادھیکاریوں کو دے دیا تھا 78 لاکھ کا چیک اس معاملے بھی اس کا نام کہنا کا آیا تھا لیکن آپ سوچیں دیش میں جو سرکشہ ایجنسیاں ہیں یا پی ایموں کا فرجی آدمی بن کر وہ اتنے دنوں تک اگر جمہو کشمیر میں رہا فائی پیشٹار ہوتیل میں رہا اور دراصل جیڈ پلس سیکیورٹی میں رہا پتہ نہ چلے ایسا ہو سکتا ہے کیا اگر ایک ایس پی یا کوئی پولیس والا کسی نیتا کو یا کسی وی آئی پی کو اگر ایک گنر بھی دیتا ہے نا تو اس کی بھی پوری ڈیٹیل نکل کر سامنے آتی ہے بہت ساری جگہ ٹک مارک ہوتے ہیں پوری جانکری ہوتی ہے کہ ہاں بھئی اس اس کو دیا ایسے آدمی کو اگر جیڈ پلس دی گئی ہوگی تو کیا گھر مانترالے کو پتہ نہیں ہوگا کیونکہ ایسا کہا جاتا ہے کہ ہمارے دیش میں تقریباً چالیس لوگوں کو ہی جیڈ پلس سیکیورٹی ملی ہوئی ہے لیکن اس آدمی کو کیسے مل گئی کیا مل گئی یہ ایک بڑا ماملہ ہو سکتا ہے جانچ کا ویشی ہو سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اور ہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی گجرات میں کتنے ٹیلنٹیڈ لوگ بھرے پڑے ہیں خر اگلی خبر کو رکھ کر لیتے ہیں تو انتراشتیے کریمنل کوٹ آئی سی سی نے روسی راشتپتی پوتین کے خلاف وارنٹ جاری کیا ہے حالانکہ یہ ہر ایک روپ سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ پوتین کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا لیکن انتراشتیے نیای کویستہ میں ڈپلومیسی میں اس بات کا یا کہہ سکتے ہیں اس وارنٹ کا کافی مہتو ہے یہ وارنٹ پوتین کے پتن میں کیٹلیسٹ کا کام کرے گا کوئی شک نہیں ہے کہ پوتین یوکرین میں ہوئے یودھ اپرادوں میں سیدھے طور پر سنلپت رہا ہے اور پچھلے سال فروڑے میں یوکرین پر یودھ تھوپتے سمید پوتین کو لگا تھا کہ پانچ سات دن میں پیٹ پٹا کر یوکرین کو چلے جائیں گی اور آج تک لیکن پوتین صاحب فسے ہوئے ہیں آج تک وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کب اس یوکرین کا کرے تو کرے کیا ہر بیٹتے ہوئے دن کے ساتھ شروعاتی دور میں اسے جو بڑت ملی تھی وہاں بھی ہاتھ سے نکلتی گئی پوتین نے یوکرین کو تباہ تو کیا لیکن منوبل نہیں توڑ سکے اُلٹا اس کی وجہ سے روس کو بھینک نقصان جھیلنا پڑا پوتین صرف یودھ اپرادوں کے لیے نہیں بلکہ مہنگائے کو گلوبل سنکٹ بنانے کے لیے بھی ذمہ دار ہیں پوتین کے آنت میں ہی دنیا کے سانسانت روس کی بھی بھلائی کئی بار نظر لوگوں کو آتی ہے بڑے بڑے جانکال لوگ کہتے ہیں پوتین صاحب یا تو آپ پج سے ہٹ جاؤ یا کہیں اور چلے جاؤ کیوں دنیا کو برباد کرنے پر تو لے ہو ہیں خر کیا لگتا ہے آپ کو یودھ رکے گا نہیں رکے گا نہیں رکے گا تو امیر لوگوں کا فائدہ ہوگا نیتا لوگ وائی وائی لٹیں گے اور جو فوج میں ہیں لوگ ان کے پریوار والے اپنے بچوں کے بینا رہنے پر مجبور ہو جائیں گے اور عام ناغریکوں کی حالت خستہ ہی ہوگی خر اب ہم اگلی خبر کو رکھ کر لیتے ہیں تو اوشٹیلیا نے بھارت میں اپنے ناغریکوں کے لیے نئی ٹریول ایڈوائیجری جاری کی ہے یہ بہت مہتپورن خبر ہے اس دیش کے ادھیکانش میڈیا نے اس خبر پر بات نہیں کی ہے اس ایڈوائیجری میں اوشٹیلیا ناغریکوں کو بھارت پاک کے بیچ واگا اٹاری بورڈر دوسرے بورڈر واہ کئی ایسے علاقے جسے ہم کہہ سکتے ہیں پروتر راجیوں کی یاطرہ پر ویچار کرنے کی سلا دیا یعنی کہ وہاں اگر آپ جا رہو پروتر راجیہ بورڈر سائیڈ میں تو سوچ سمجھ کر جائیں اوشٹیلیا کے پردان منتری انتھنی البنیز کی پچھلے ہفتے ہوئی بھارت یاطرہ کے بعد آئے اس ایڈوائیجری میں ہنسہ کی آشنکہ کے مدنظر ناغریکوں کو احتیاد برتنے کے لیے تو ہمارے دیش کی چھوے کس اس طرح پر خراب ہو رہی ہے کس حساب سے ہمیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے اگر بہار کے لوگ دیش میں گھومنے نہیں آئیں گے اور ٹوریشٹر نہیں آئیں گے تو دیش کی ایکنومی کو فرق پڑتے ہیں کئی سارے ایسے دیشیں جو ٹوریشٹروں کے ادھار پر ہی چل رہے ہیں بہت اچھا پیسہ کماتے ہیں ان کے بہت اچھے ریوینیو ہوتا ہے لیکن ہمارے دیش کے بارے میں تو لوگ پتھا نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کیا کیا چیزوں کا سامنے کرنا پڑتا ہے خر اب ہم اگلی خبر پر آ جاتے ہیں تو فرانس میں راشتپتی میکرون نے سنسط کو ٹھینگا دکھایا ہے اس سے ایک بار پھر ثابت ہوا ہے کہ پاسچات لوگتنطروں میں ادھاروادی لوگتنطر نام کی چیز کا کوئی اپچارک اشتت بھی نہیں رہ گیا ہے اس کے نام پر جو لوگتنطر ہیں وہ بھرشت ہیں چھت میں جھوٹا ہے بیمان ہے وہ ادھاروادی لوگتنطر ہے ہی نہیں جس طرح سے لوگ راشتپتی کی تاناشاہی کی وروت جوڑدار پردشن کر رہے ہیں وہ گجب ہیں یوروپ کے کئی دیشوں میں بھی تک کچھ سمیے سے وروت پردشن بڑھے ہیں جیون اس طرح نم نم ہوتا جا رہا ہے سرکاریں گال بجا رہی ہیں خرانس سے یوروپ کی بہتری اور بدھتری کے راستے نکلیں گے جیاں اور دنیا کے کئی سارے بینک ویسے بھی آپ سبی کو پتا ہے کہ تباہ ہوتے جارے ہیں امریکہ کا سیگنیٹر بینک اس کا سیلیکون ویلی بینک یوروپ کے کئی سارے بینک بھی ایسے لڑکھڑاتے جا رہے ہیں کیا ہوگا اس دنیا کا اوپر والا جانے چل یہ ایک اور انت میں آپ کو خبر بتا دیتے ہیں یہ خبر بڑی حیران کرتی ہے مجھے میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن پھر بھی میں آپ کو ہنٹ دے داتا ہوں جو سمجھدال لوگ ہیں نا وہ مانسکتہ سمجھ جائے گا جنہوں نے یہ بات کہی ہے تو ججوں کی نیوکتے کے مسئلے پر سرکار اور سپریم کورٹ کے کولیجیم کے بیج کچھ سمیے کے دوران سمبند کافی کٹو ہوئے ہیں کانون منطریک کرین ریجیجو نے ریٹائر ججوں کے سر اس کا ٹھیک رہا پھوڑتے ہوئے کہا کہ وہ سرکار اور جوڈیشری کے بیج غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں کون کر رہا ہے غلط فہمی پیدا جو جج ریٹائر ہو چکے ہوئے اسی انداز میں جس طرح سے وپاکش کے لوگ اکثر کرتے ہیں کانون منطرین نے چیتاؤنی دیتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ راشت ویروڈی ہے یہ شبت نوٹ کیجئے راشت ویروڈی ہے کار گجاری کا انجام ضرور بھوکتیں گے یعنی کہ جو جج ریٹائر ہوئے انہیں سیدھے طور پر دھمکی دی گئی ہے ہمارے دیش کے کانون منطری دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان کا اسٹیٹمنٹ کچھ اسی بات کو رہی شارع کر رہے ہیں کولیجیم سسٹم پر کانون منطری نے کہا کہ کانگریز کی سرکاریں ججوں کی نیوکتی میں بے وجہ دکھل دیتی تھی اسی وجہ سے کولیجیم سسٹم اسطیتو میں آیا ان کا کہنا تھا کہ سویدھان کے مطابق ججوں کی نیوکتی کا کام سرکار کا ہے چیپ جسٹس آب انڈیا اور ہائی کورٹ کے ججوں نے سلاہ مشہورہ کرنے کے بعد سرکار کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کے نیوکتی کرنی ہوتی ہے ان کا کہنا تھا ہے کہ جب تک کوئی دوسری ویستہ ایجاد نہیں ہو جاتی ججوں کی نیوکتی کے معاملے میں ابھی کولیجیم سسٹم ایک کام کرتا رہے گا ریجیجو نے یہ باتیں انڈیا ٹوڈے کانکلیو میں کہی ہیں جی ہاں اب میں کچھ بولنے کی استطیم نہیں ہوں لیکن ہاں استطیم جو بھی ہے وہ بڑی نازک دور سے گزر رہی ہے انسان بہت فرشٹیڈ ہے سرکار ہے بہت فرشٹیڈ ہے آپ کسی بھی ملک کی سرکار کو اٹھا کر دیکھ لیجیے کچھ ایک کو چھوڑ کر ادھکانج جو دیش لائٹ میں رہتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑے لوگتانترک بتاتے ہیں لوگتانترک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا جو لوگتانترک نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانے یہ تھا ویڈیو کیسے لگا یہ بھی بتائیں اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرپ کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے و شیئر کیجئے پھر ملک کیسے نیا ویڈیو تب تک لئے آپ کے دوست کو دیئے اجازت نمسکار